اب تک آپ بدمانسوں کے مکانوں پر بلڈوجر چلنے کی خبریں یو پی کی سن رہے تھے لیکن اب میوات میں بھی بدمانسوں کے مکانوں پر بلڈوجر چلنا شروع ہو گیا ہے نوہ جلے کے پنگوا تھانا انترگت آنے والے باجید پر گاؤں کے رہنے والے بدمانس فاروق کے مکان پر آج ڈی ایس پی سمسیر سنگ کی موجودگی میں بلڈوجر چلوائے گیا بتایا جا رہا ہے کہ باجید پر گاؤں کے رہنے والے بدمانس فاروق کے اوپر میوات ہی نہیں بلکہ انہے جلوں کے بھی لوٹ ڈکیتی اور ہتیا جیسے کئی معاملے درج ہیں بدمانس فاروق کے مکانوں پر بلڈوجر چلنے کی اس کارروائے سے انہے بدمانسوں میں بھی ہڑ کم سا مچا ہوا ہے سوطروں کے مطابق بدمانس فاروق کے مکان عوید کب جا کر پنچاتی جمین پر بھی بنے ہوا تھے آپ کو بتا دیں کہ اب یوپی کے بعد میوات میں بھی باجید پر گاؤں کے رہنے والے بدمانس فاروق کے مکانوں پر بلڈوجر چل گیا ہے میوات پولیس کی یہ بڑی کارروائی مانی جا رہی ہے حالانکہ اس سے پہلے کسی بھی بدمانس کے مکانوں پر بلڈوجر نہیں چلا تھا لیکن اب میوات کے باجید پر گاؤں سے اس کارروائی کی سروعات ہو چکی ہے پننگوہ تھانا پرباری عجبیر نے بتایا کہ ڈی ایس پی سمسیر سنگھ کی موجودگی میں بھاری پولیس بل کے ساتھ یہ کارروائی کی گئی ہے یدی اسی طرح بدمانسوں پر کارروائی ہوتی رہی تو نشی طور پر میوات کو بدنام کرنے والے بدمانسوں پر نکیل کسے گی دیکھئے ریپورٹ اگر آپ کچھ چاہیے کم پیسوں میں اچھا علاج تو پہنچ جائیے پتھورپوری نگنہ روڈ پر لائف لائن اسپطال جہاں جہاں پر ڈیلیوری لکوا دماز سانس ٹی بی کھن کی کمی جوڑوں کا درد ہوا چرم روگ بچے دانی میں گانٹ بانچ پن بار بار بچہ گرنا جیسی تمام بیماریوں کا بہتر ڈکٹروں دورہ علاج کیا جاتا ہے جہاں لائف لائن اسپطال میں بچے دانی کا آپریشن پتھ کے تھیلی کا آپریشن ہر نیا گردے کے پتھری وے ہڈڈے کے سبی پرکار کے آپریشن بھی کیا جاتے ہیں اتنا ہی نئی آلٹراشاؤنڈ اور ایکسرا سویدہ بھی اپلاود ہے